بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نیازی نے دوسرے نیازی نے پاکستان کو کنگلہ دیش بنا دیا اب یہ ازاد کشمیر کے ساتھ تیسرا نیازی پتہ نہیں کیا کرے گا لیکن اللہ بلا کرے وہ ستی صاحب کا وقار ستی نام ہے نا جناب ان کا وقار ستی صاحب جیو کے رپورٹر ہیں انہوں نے بڑی تحقیق کر کے قوم کی فکر ہوتا رہی ہے کہ پہلے نیازی نہیں ہے گا پریشان نہیں ہونا یہ اس کا تخلص ہے ان کا سردار قیوم سردار عبدالقیوم نیازی یہ ان کا پورا نام ہے نائنٹین سکسٹی نائن میں گاؤں طرح شیر خان میں پیدا ہوئے اور مغل فیملی سے یہ ان کا تعلق ہے یعنی کہ وہ قبیل بازی نہیں ہے کہ نیازی نیازی نہیں کھیڑے ہے وزیراعظم صاحب نے اور ان کا نام وہ لیتے ہوئے وہ پریشان بھی ہو گئے تھے کہ نیازی ہے تو کتھو آگے ساتھ کشمیر اور پھر خود ہی کہا کہ نیازی تھے ان چھاگے ہوئے ہیں نیازی ہوں نہیں پول سکتی قوم زور ایک نیازی کو کیسے بھول سکتے ہیں ہم نہیں بھول سکتے ہیں تو برحال پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ان کو وزیراعظم نامزد کر دیا ہے وزیراعظم پاکستان نے اپنی پارٹی کی طرف سے چھبیس سیٹیں چھ لاکھ کہ پانچ لاکھ ووٹا نال چھے وہ سیٹیں جو نوازشیف صاحب بھی کہہ رہے تھے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ان کا انتخاب کیوں ہوا ہے مطلب عمران حان صاحب کے تو ہمیں تو لگ رہا تھا کہ دو بڑے تگڑے لوگ ہیں ایک اپنا سیاسی قد کاٹ کی وجہ سے بریسٹو سلطان محمود وہ پیپس پارٹی کے دور میں بھی وزیراعظم رہے ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر تو پھر دوسرے صاحب تھے ان کا باجی لیما کے ساتھ بھی تصویریں شیئریں بڑی شیئر ہوتی نہیں سردار تنویر علیہ السلام اگر جو اسلامباد کے رہنے والے باسی ہیں اسلامباد میں اکلوتا سب سے بڑا جسرہ ہے نا وہ ڈالمن مال کراچی میں دو ہیں لہور میں اپنا امپوریم ہے اور وہ کیا ہے پیکیجز مال پیکیجز مال رسک مال مجھے بڑا پسند ہے تو وہ اس طرح کا ایک ہی مال اسلامباد میں جہاں تک میں نے جتنا اسلامباد دیکھا ہے وہ ہے سینٹورس اور سینٹورس کے یہ مالک ہیں اور پیسہ ان کے پاس بے صاحب ہے یہ سنائے کہ کوئی ڈریور پرتی ہوئے تھے ویٹر یا ڈریور اور پھر قسمت نے یاوری کی اور پھر انہوا یاوری کی ماشاءاللہ کہ پھر اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے یہ فیصلہ اس کا ہے تو لہٰذا انہوں نے بے حساب دیا اور انہوں نے پھر بے حساب پیسہ آگے وڈیا بے دریغ اور ان کے اوپر یہ بھی الزام آیا کہ ان کو وزیراعظم بنانے کے لیے انہوں نے کسی بندے کے وہ فارغ ہونا پڑا کیونکہ بریسٹر سلطان محمود نے کوئی ویڈیو شیڑیو سنا لیک کر دی تھی اور اس کی وجہ سے جنرل باجوا صاحب نے ایک برگیڈیا نائم صاحب کو ادھے سے ہٹایا اور انہوں نے کوئی ایک عرب یہ اب رپورٹر لی ہے ایک عرب روپیہ لے کے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو وزیراعظم ازاد کشمیر بنا دیا جائے گا تو عمران خان صاحب کے بل کے ماتھے کے اوپر کوئی شکن بھی نہیں پڑی نہ انہوں نے کسی انکوائری کی کوشش کی آرمی چیف نے اپنے بندے کی انکوائری کروا دی ہٹا بھی دیا انہوں نے کی لیکن یہ پھر بھی بے سمر رہے بے مراد رہے نامراد رہے انٹرویو بڑے کیے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کا ہیلیکپٹر جاتا تھا ازاد کشمیر ایک بندہ چوس کرتے تھے اور اس کو لیاتے تھے اس سے انٹرویو کرتے تھے پتہ نہیں کی تو اب سوشل میڈیا میں بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں وہ کیا باتیں ہو رہی ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہاتھ ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا ایک تو شغل لگا ہوا اور ایک سیریس بات ہے شغل تو خیر اس کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ میری اطلاع کے مطابق میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ چلیں وہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ یہ عمران خان صاحب کی جو حکومت میں جو اہم عدے سینسٹیو عدوں کے اوپر جو تقرریاں ہوتی ہیں اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں یا جو لوگ چوس کیے جاتے ہیں وہ کن کے کہنے پر کیے جاتے ہیں اور کیوں کیے جاتے ہیں یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا تو البتہ برسٹر سلطان محمود نے بھی انٹرویو دیا پانچ سات انٹرویوز ہوئے سلطان محمود جو تھے وہ ایک سٹرانگ کینیڈیٹ تھے اور وہ ان کو سیاست کی سارے جو ہوتے ہیں ساری محبتیں ساری منافقتیں ساری نفرتیں ان کو سارے کام آتے ہیں تو سردار تنویر علیہ السلام کا پتہ کٹنے میں ان کا بھی تھا لیکن وہ کسی تک کھڑ دوتے ہیں اپنے کے بھی آئی جاندہ تو یہ ان کے ساتھ ہوا کوئی نوارل اکسہ تھے ان کے بھی انٹرویو ہوتے رہے اب انٹرویو میں مجھے نہیں پتا کہ وزریادم صاحب کیا پوچھتے تھے اور کیا چاہتے تھے کہ کیا ویجن ہے عمران خان صاحب کا میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں ان کا اپنا کوئی ویجن نہیں ہے اور ان کا اگر اپنا کوئی ویجن ہوتا تو وہ پاکستان میں امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ان کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں اور بڑی خوفناک ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ جو انٹرویوز کیے یہ کمزور ترین آدمی تلاش کرنے کے لیے کیے سٹرانگ ترین آدمی نہیں عموما ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی اہم حدے پہ ایسا بندہ جو چوز کر کے لگاتے ہیں سی او یا کیپٹن کہ جو پرفارم کر سکے عمران خان صاحب نے چوز کر کر کے آپ ان کی دیکھ لیں ان کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں انہوں نے جہاں جہاں پہ پوائنٹ کی یا تو کرپٹ لوگ کی ہے یا پھر وہ لوگ کی ہے جن کو بڑے کمزور تھے ویک پرسنالٹیز اسمان بزدار صاحب اس کی گولڈن ایگزامپل ہیں تو وہ کیوں کیے تھے وہ بھی میں جس طرح کہا وہ میں بتاؤں گا آپ کو تو عموما ہوتا یہ ہے کہ کشمیر کی سینسٹیوٹی جو ہے انٹرنیشنل لیول پر وہ اس کی متقاضی ہے کہ چونکہ انڈیا کے ساتھ آپ کا بھارت کے ساتھ متھا لگا رہتا ہے تو آپ کو ازاد کشمیر میں وزیراعظم ایک سٹرانگ پرسنالٹی چاہیے ہوتا ہے بینظیر بھٹو کے آپ دیکھ لیں جو انہوں نے وزیراعظم لگائے تھے راجہ اب امتاز حسین رٹھور بڑی سٹرانگ پرسنالٹی تھی اور وہ ایک کہہ لیں کہ سیاسی شعور کے حامل لوگ اور جن کی زندگی سیاست میں گزری اور پھر دڑھلے علی سیاست کرتے ہوئے بیک بینچر نہیں تھے فرنٹ سے لیڈ کرنے والے اور اسی طرح یہ جو تھے اپنا بریسر سلطان بھی ان کے رہے اور پھر راجہ نواز شریف کے رہے سردار عبدالقیوم صاحب جن کو مجاہد اول کہا جاتا ہے نیلا بٹ جہاں پر انہوں نے پہلی گولی چلائی تھی انڈیا کے خلاف جد و جہد ازادی میں پھر اور بھی رہے سردار سکندر ایات اور سردار تیک بھی رہے سردار تیک تو چلیں وہ پھر اگلی نسل آ جاتی ہے تو لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف ہو یا بینزیر انہوں نے سٹرانگ لوگ لگاتے تھے کہ یار کسی فورم کے اوپر انڈیا کے ساتھ جا کے متھا لگانا پڑتا ہے پھئی تو پھر وہ کیونکہ کشمیر کا کیس آپ نے وہ تو جتنا مرضی فارق کر دیں کہ قوائم متحدہ میں یا مختلف فورمز کے اوپر ایک سٹرانگ پرسنیلیڈی چاہیے ہوتی ہے جو بندہ تڑھلے سے بات کرے اور جس کو جو سیاست میں جس کا اوڑنا بچھونا اور فرنٹ سے لیڈ کرتا ہو تو عمران خان صاحب نے کمزور بندہ ڈھونڈا بندہ کمزور ڈھونڈا کیوں مقصود تھا شغل واری بات تلیدہ ہے میں سیریس بات کر رہا ہوں کہ جو مریم بار بار کہہ رہی ہیں کہ یہ اس کو صوبہ بنانے کی سازش ہے کوشش ہے یہ ایک ڈاکٹرائن ہے میں اگر اس ڈاکٹرائن کا نام لوں گا تو میری جان عذاب میں آ جائے گی ڈاکٹرائن کون دیتے ہیں اس قوم کو اس ملک کو وہ آپ کو اچھی طرح اندازہ ہے اس ڈاکٹرائن کے نتیجے میں فیصلہ یہ ہو چکا ہوئے کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ جبھی ڈال کے زندگی گزار نہیں ہے اور یہ کہا گیا کہ اگر یہ آپ کو نواز شریف کہتا تھا تو ٹھیک لگتا تھا ہم مقر کہہ رہے ہیں تو ہماری دفعہ کیا ہے تراز ہے جی آپ کو تو ٹریڈ بھی ہونی چاہیے انڈیا کے ساتھ انڈیا کے ساتھ نفرتیں ختم ہونی چاہیے سافٹ بارڈر ہونے چاہیے یہ ایک نیا ڈاکٹرائن ہے کیونکہ ہماری جو دشمنی ہے وہ اندر ہے اندر میں ہمارے دشمن ہیں باہر ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے یہ ڈاکٹرائن اس سے پچھلا تھا اس سے اگلا ڈاکٹرائن یہ ہے کہ اب دشمن اندر ہے تو پھر دوستی باہر کرو تو دوستی باہر کرنے کے لیے ہم نے ڈرامے تک بنا دیئے ہیں وہ دھوپ کی دیوار میں بار بار مجھے وہ حضم نہیں ہوتا ڈراما کہ پاکستان کی کاسٹ ہے اور انڈیا پاکستان کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب کے سافٹ بارڈر انٹر فیتھ میریجز وہ بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے یہ باور کروانے کا مطلب ہے کہ آپ ذہن سازی یہ کر رہے ہیں کہ ختم کریں یہ لڑائی جھگڑے جو ہیں یہ ختم کریں اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن بات یہ یہ کہ فیصلہ کسی خاص طبقے نے نہیں کرنا یہ فیصلہ قوم نے کرنا ہے اور حبیب اکرم صاحب نے ہمارے دوست ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح کے فیصلے شخصیات نہیں کیا کرتی اقوام کیا کرتی ہیں یا قوم کیا کرتی ہے قوم کا ملازم نہیں اس طرح کے فیصلے کرتے نہ اس طرح کی پالیسی بناتے ہیں بڑی سخت بات کی تھی انہوں نے ان کا اشارہ جس طرف تھا وہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ پالیسی بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے کیونکہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ فورم ہے برحال یہ ایک لدہ سے بیعث ہے تو جب یہ ڈاکٹرائن نافذ ہو چکا ہے تو پھر کشمیر میں ایک کمزور آدمی چاہیے جب کشمیر کو یوں کر کے لپیٹ کے پاکستان اپنی بغل میں یوں لے گا تو پھر کشمیری چیخیں تو ان کو جو لیڈ کر رہا ہے ان کا جو وزیر اعظم ہے وہ کہے کوئی گال نہیں فیرگی ہو گیا ہے اسی تینہ 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 آلی رہنا ہے سو بسم اللہ ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے پہلے بھی ہمارے ساتھ ہی رہ رہے تھے لیکن اپنی ازاد حصیت میں اپنے ازاد تشخص میں اور رہنا کشمیری قوم کا بنیادی حق ہے تو یہ بڑی زیادتی ہوگی کشمیری قوم کے ساتھ کہ آدھے کشمیر کے اوپر یا پونے کشمیر کے اوپر انڈیا قبضہ کر لے کہ یہ میرا ہے کشمیر ہے کوئی بمبے بیکری کا کیک نہیں ہے یہ بات چونکہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کہہ رہی ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہوئے گا جو بار بار کہہ رہی ہے پوائنٹ سکور کرنے کی والی بات نہیں ہے 26 وی یعنی ترمیم تو آ رہی ہے یہ کشمیر جو ہے گلگت بلتستان کو صبح بنانے کے لیے تو پھر راستہ وہی سے نکلتے ہیں باقی آ جائیں سوشل میڈیا کے اوپر بڑا شگل لگو ہے شگل چل رہا ہے اس پوائنٹمنٹ کو لے کر کیونکہ ان کا بھی نام عبدالقیوم یعنی کہ این سے شروع ہوتا ہے اور عمران خان صاحب کی جتنی سینسٹیف پوسٹیں ہیں جہاں جہاں پر ان کو خطرہ ہو سکتا تھا وہاں وہاں پر انہوں نے اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ جی حساب قطاع فال نکال کے این ہمارے سارے لوگ لگائے ہمیں اور اسد تور جو ہے اس نے پھر پھینٹ کیا نہیں ہے میں آپ کو ایک بات بتا دوں اس نے یہ بات کی ہے کہ اب اگر این کا ہی اس سے ہی فیصلے ہونے ہیں تو پھر اگلا آرمی چیف بھی پھر کوئی این کا نام سے ڈھونڈیں اور ڈی جی ای ایس ای بھی اس طرح کی اس نے بات کی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی جو جس کو زیفل اتقادی ہے اس نے یہ کام یہاں تک پچھا دیکھیں نا وہ تین سال سے تو اپنے بیوی بچوں سے ملنے نہیں گئے صاحب کا بیوی اور مجدہ یا ان کے جو بچے ہیں ان سے ملنے نہیں گئے نہ ان کو بلایا کیونکہ وہ نیش کھانے میں چلا جائے گا وہ فال جو ہے وہ ادھر چلی جائے گی برج غلط برج میں داخل ہو جائے گا اس طرح کی باتیں اور پھر سینسٹیف جگہ کون سے ہے عثمان بزدار این سے عمران اسمائل گورنر سیند وہ کیا ہے جی عارف الوی صاحب انہوں سے دو این آن دیا نے تو یہ این غین یہ این غین والے معاملے چل رہے ہیں ان کی زیفل اتقادی یہ باتیں اس لیے لوگ کرتے ہیں کہ ایک تو شادی مطلب لب کے مطلب وہ ایک آملہ خاتون برحال یہ ان کا پرسنل میٹر ہے جس سے مرضی کرتے لیکن باتیں میں نے کئی دفعہ کو بتائی ہیں وہ زہیب بٹ کے ساتھ وہ بات ایک کلیم خان صاحب نے کہی تھی کہ یہ تو پہنے ادھروں ہے نہ کروں تو وہ پھر اس ساری تفصیل میں کئی دفعہ کو بتا چکا ہوں ان کی یہ باتوں پر یقین اس لیے کرنا پڑتا ہے یا ہو جاتا ہے آٹومیٹیکلی کہ عمران خان صاحب ویسے تو اپنے آپ کو وہ ان کی ہر بات تقریر شروع ہوتی ہے یا کا نابدوہ یا کا نستائین لیکن خود وہ جا کے سجدہ کرتے ہیں پاک پتنے کی دربار کے اوپر وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوئی ہے تو یہ ان کی ضعیفل تقادی کا معاملہ ہے اور اس کے اوپر ہی یہ فالوں کے اوپر ہی ملک چر رہا ہے تو یہ شغل علیدہ سے لگ رہا ہے پاکستان کے سوشل میڈیا پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں باتیں ہی اہم ہیں ایک تو این والے نام سے ان کی فال نکلی ہوگی اور پھر این کے نام کا بندہ بھی مل گیا ان کو اور پھر وہ بھی کمزور ترین آدمی کیونکہ آگے ممکن ہے کہ کشمیر کا فیصلہ اسی طرح ہی ہو سکتا ہو جائے یہ اس طرف پیش رخت ہو کہ جناب کے انڈیا کے ساتھ پپیاں جبھیاں تو کشمیر فارغ تو لہٰذا اس کو صوبہ بنائیں جس طرح انہوں نے بنایا تو معاملہ صدہ کرو انڈیا نہ دشمنوں نے کہا تجارت کریں یہ کریں مبت کریں فلان کریں اور وہ جو چوہتر سال ہم کھے کھاتے رہے ہیں وہ بکواستی ساری کی ساری میں محفی چاہتا ہوں یہ میں نے جو الفاظ یوز کیے لیکن یہ میرے دل کی بات ہی وہ میں نے کر دی فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ آپ